اس کے موجود بھی اگر خدا نہ قاستہ اللہ نہ کرے صحبہ اور خدا نہ قاستہ اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے آپ ہم ایک حصہ بڑھنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے چیزوں سے انسان کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں ہم کو پھوست کام کرنا چاہیے وہ پھوست کام یہ ہے کہ آپ کے اسوسیشن کے ادر جتنے بھی ممبرز ہیں جو بھی ممبرز ہیں اللہ نے سب کو دیا ہے اگر فرض کریے کوئی لیبر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے آج پانچ سو ہزار روپے کماتا ہے اگر انہیں یہ سوچ لے گا کہ میں روز کے پانچ روپے کے حساب سے ایک جگہ اسوسیشن میں میں جمع کروں گا اسی طرح اگر گتدار ہے اگر وہ سوچ لے گا کہ میری کمئی میں سے ایک دو پرسنٹ اسوسیشن میں جمع کراتوں گا ایمانداری سے وہ پیسے سے آپ ہمارے مزدور بھائیوں کے بچوں کے اوپر تعلیم پر خرص کریے آپ ہمارے ہمارے مزدور بھائیوں کو اگر خدا نہ قاسطہ کوئی بیماری آ جاتی ہے علاج تو حکومتوں سے ہوتا ہے مگر مکمل علاج کبھی بھی حکومت کوئی بھی نہیں کراتی ہے ایسی حالات کے حساب سے آپ نے ایک ذاتی فنڈ رہے گا تو آپ وہ فنڈ سے چونکہ آپ کی اسوسیشن کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ ویریفائی کرتے ہیں وہ معلومات کر کے اس کا علاج کراتے ہیں یا کوئی ایسا انسان جو پوری زندگی کام کرتے رہا بڑا ہو گیا اس کے بعد اس کو کمائی کچھ بھی نہیں لیتی ہے اس کو میں نے کوئی دلتی نظر کے دوائیوں کی اگر ضرورت پڑتی ہے یا ہزار روپے کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سہارا کوئی نہیں بنتا ہے وہ ایسے ٹیم پر اسوسیشن ماں اور باپ کا رود عدا کر کے اس کا سہارا بننا چاہیے یہ ہم نہیں سوچتے ہیں اور ہمیشہ جب سوچتے ہیں تو مجھے کیا مل رہا میرا کیا پیدا ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہی بخصفتی ہے اگر ایک باپ ہے انہیں اگر زندگی بھر کام کرتا ہے تو انہیں یہ سوچتا ہے میرے بعد میری بیوی بچوں کا کیا مستقبل ہے اس کے لیے سوچتا ہے اس کا گھر ہونا چاہیے اس کا کچھ کاروار ہونا چاہیے اس کے لیے ہم پیسہ چھوڑنا چاہیے یہ فکر کے ساتھ انہیں دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ جب اپنی ایک فیملی بنا چکے ہیں تو کیا آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی کیا یہ فیملی ممبر کو کچھ ایسا ایورنس دائیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہوں گے آپ لوگ بھی کر رہے ہوں گے آپ کے پاس بھی دل ہے آپ کی بھی سوچ ہوگی مگر کچھ ایسے ہیں کچھ کمیونیٹیز ایسے ہیں جو کمیونیٹیز اپنی کمیونیٹی کو فیکس کرنے کے لیے اپنی کمیونیٹی پریشانی میں نہیں آنے کے لیے وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرکتے ہیں فنڈ ریزر فنڈ کی طور پہ تو آپ سے عزباً نرخاز ہے جو حکومت سے کام لینا ہے وہ ہم حکومت سے کام لیں گے یہ واحد اچھی فیلڈ ہے جس کے اندر تمام طفقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے محنت کرتے ہیں اگر ایک گھر بنتا ہے تو وہاں پہ ہمارا اسی بھائی بھی رہتا ہے اسی بھائی بھی رہتا ہے بی سی بھائی بھی رہتا ہے مسلمان بھائی بھی رہتا ہے یا اور کوئی بھی کمیونیٹی کے رہتے ہیں چاہے الیکٹریشن ہو پلمبر ہو سینٹرین کا کانڈریکٹر ہو یا سیویل میسٹری کا کانڈریکٹر ہو یا خود میسٹری ہو یا لیبر ہو یہ تمام کے تمام ایک جگہ جب جمع ہو کے ایک بیلڈنگ کو تراش کر اس کو ایک نمونہ بناتے ہیں آج کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے بیلڈنگ بن رہے ہیں بڑے بڑے ٹاؤز بن رہے ہیں بڑے بڑے مکانے ہوتے ہیں بڑے بڑے محل کے طور پہ ہوتے ہیں ہر وہ چیز جب بنتی ہے تو سب کے اندر آپ لوگوں کا ہی ایک بہت بڑا کانٹروبیشن ہے اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو یہ بیلڈنگ کی خوبصورتی نہیں آتی یہ فنکشنال کی خوبصورتی نہیں آتی کہ ہم اتنے بلند بلند عمارتیں بنا رہے ہیں مجھ کی خوبصورتی نہیں آتی اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ سمنٹ روڈ نہیں پڑتی آپ نہیں ہوتے تو یہ تمام جو بھی ایمینڈیز آج حکومت دے رہی ہے وہ ایمینڈیز نہیں ہوتی یہ تمام کی جیس اگر مجھ سے پھجھتے ہیں تو آپ ہی بنیاد ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بنیاد کے بغض کوئی بھی طرف ہی نہیں ہو سکتی تو ایسی چیز پہ آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام چیز کے لیے جو بھی ہم گورنمنٹ سے کام لے سکتے ہیں ایک ڈیٹیل آپ ہیٹر بنا کے دیجئے ہم کوشش کر کے نمائندگی کریں گے وہ نمائندگی تو ہوتے رہے گے اور ایک اہم بات یہ کہی کہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈبل بیڈروم کے لیے کہنا چاہیے تو میں سینو صاحب سے اور تمام ذمہ داروں سے یہ کہتا ہوں حکومت نے ڈبل بیڈروم تو اناؤنس کی ہے مگر آج تک کوئی ایسے شہر کے اندر ڈبل بیڈروم مکمل نہیں ہوئے ہیں جس ڈبل بیڈروم کو اب آپ کو دے سکے پہلی چیز تو میں بتاؤں میرے اپنے حلقے میں بھوڈا گھوٹے کے اوپر حکومت نے ڈبل بیڈروم کے لیے ایک پروپوزر رکھا ورک سٹارٹ کرا مگر بدخسمتی یہ ہے وہاں پہ لوگوں کو خالی کرانا ہے ڈبل بیڈروم بنانا ہے اور جس کو خالی کرائے اسی کو دینا ہے ٹوٹل ڈبل بیڈروم بن رہے ہیں اٹھارہ سو چوبی جانے اٹھین ٹوٹی فور کا پروپوزر ہے اور جس میں سیونٹین ٹوٹی سک یعنی صرف نینٹی ایٹ چھوڑ کے سیونٹین ٹوٹی سک آکوپائٹ تھے ان کو دینے والے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ نینٹی ایٹ کے اندر لاکھوں کی عوام کو مکمل ہونے کے بعد کیسا دے سکتے ہیں یہ ایک پہلا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت ابھی تک ڈبل بیڈروم کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے جیسا ہے ہر کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی آپ می سیوہ میں اپلائی کر دیجئے تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں می سیوہ میں آپ ایک اپلیکیشن ڈالیے اس کے بعد کیا ایک کریٹریہ کے اوپر حکومت دینے والی ہے یا سب سے پہلے معذوروں کو دینے والی ہے یا سب سے پہلے بھوائیوں کو دینے والی ہے یا سب سے پہلے بھوڑے لوگوں کو دینے والی ہے یا ایسا غریب جس نے کچھ نہیں ہے اس کو دینے والی ہے ایسی کوئی چیز حکومت کے طرف سے ہمارے کو آئی نہیں ہے جس دن ایسی کوئی چیز بھی آ جائیں گے میں سینوں صاحب اور تمام کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلا آدمی رہوں گا کہ جو جینن غریب ہے اس کو اس کو گھر ملے اس کی پوری پوری کوشش کروں گا میں اس کی پوری پوری کوشش کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والے کوئی گھر ملے یا جو مضبوط آدمی ہے اس کو گھر ملے ایسا نہیں رہے گا جو حفدار ہے اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ حق ملے گا یہی میں کہنا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ آج آپ کا جو کیلنڈر ریلیوز ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کمان لو اپنا کیلنڈر خود اپنے گھر میں لگائیے تاکہ یہ پتا جلے کہ ہم یہ کیلنڈر ہی ہمارے اسیسیشن کا ہے اور ایک آپ کا حادث جو خدمت گزار ہے انہیں آیا تھا کچھ باتیں بول کر گیا اس باتوں کے اندر ایک بات بھی اچھی لگی اگر اس کے مشورے پہ عمل ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار اکیس اس کے کیلنڈر میں یہی سینو صاحب مائک پٹر کے بھولیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی اس میں سے ہم ایک کام دوزار کیلنڈر آیا ڈیکیو سونا